شریر کی سمست گتی ویدیوں کا شمن کر رہا ہوں سر کے اوپر اگے ہوئے کیش بال کی انپشنہ کریں خود ہی جانے یہ شریر ہے سر کے توجہ کا سخد اس پر سانبھو کریں خود ہی جانے یہ سر کی ایک اوپڑی کا حصہ ہے جو میرے دوارا جانا جا رہا ہے یہ دماغ کا بھی تریحصہ ہے اپنی اس پشت سمجھ کے ساتھ جانئے یہ دو آنکھیں ہیں کہ یہ دو کان ہے ان اندریوں کی اوپستتی کا انبھو کیجئے خود ہی جانئے کی ہے نا کہے جس سے شریر میں سوانس پرویش پاتی ہے اور نکاس کرتی ہے جہوہ انگ کے پرتی جاگ روک ہو کانٹھ پردیش کی اوپستتی کا انبھو کریں تا پروک اپنے لیکٹ بائیں کندھے کی اور اپنی سچیتن تا اسطح پت کریں جانے یہ شریر کا اسکندھا بھاگ ہے بائیں کندھے کے نیچے بھجاؤں کی اور کوہنی کلائی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور انگولیوں تک کے ایک ایک انگ پر جاگ روک ہو شریر کا ہر انگ ہمارے لیے صحیح ہوگی ہے بائیں ہاتھ کا پورا انبھو کرتے ہوئے تائیں ہاتھ رائٹ کندھے کا انبھو کریں شریر کے ایک ایک انگ کی انتر یاترہ کریں بائیں دائیں کندھے کے نیچے بھجاؤں کوہنی سے لے کر کلائی تک سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اور انگولیوں کے ایک ایک سکشمہ انگوں کی سکشمتہ پوراک انبھو کریں سکشمتہ پوراک انبھو کریں سمپون ہاتھ کی انپشنا کرتے ہوئے اپنے چھاتی پردیش کی اور اپنی سمجھ کو سچتنتہ کو قائم کریں خود ہی جانے یہ حد توجہ ہے کہ یہ پسلیاں ہیں یہ مانس کی جھلیاں ہیں ایک اور سانس لیتا ہوا سوسن تنتر ہے تو دوسری اور دھڑکتا ہوا ہردائی کا پمپنگ اسٹیشن ہے مانس کی اسے اپنا سمپرک گہن بنائیں ادھر پردیش کے بھیتر کی ایک ایک انگ کی اپستیتی کا احساس کریں ان کی پرکرتی بھی سمجھیں شریر کے بھی ترستیت ہو کر جانے کی یہ بڑی آنٹ ہے کی یہ چھوٹی آنٹ ہے یہ آمہ شہ ہے کی یہ گربہ شہ ہے کی یہ ویریہ شہ ہے کی یہ مل موتر کی آشدھیاں ہیں کی یہ ملہ شہ کی موترہ شہ ہے شریر کے ایک ایک انگ کے پرتی جاگیں ان کی پرکرتی کو سمجھیں جس شریر کے پرتی ہماری آسکتیاں ہیں شریر کی پرکرتی کو سمجھیں شریر میں کیا شدہ ہے اور کیا اشدہ شریر میں استحت ہو کر شریر کو جانے بائیں پاں کی جنگہ پردیش کے ایک ایک حصے کو جانے سچی تنتہ سے اپنے شریر سے سمپرک سادھیں بائیں پاں کی گھٹنے اس کے اس تھی پنجر پاں کی پنجلی بائیں پاں کی پگ تھلی اور انگولیوں تک جاگ روکھوں میکنی